تو تبدیلی کا مقصد بیسیکلی تو خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ کوئی بہتری چاہتے ہیں کوئی ترقی چاہتے ہیں اگر معاشرے میں بگاڑا ہے آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو تبدیل کریں اس کو پر میں نے ایک کوٹ پر لکھی تھی The most difficult change is self change سب سے مشکل جو تبدیلی ہوتی ہے جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ آپ خود سے شروع کرتے ہیں اور یہی چیز ہمیں قرآنم جی سے بھی ملتی ہے کہ تم وہ بات کہتے ہی کیوں جو خود نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہو یا معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو خود سے شروع کرو جب آپ خود کو بدلیں گے تو اس کے بعد آپ اپنی فیملی سے شروع کریں گے اپنے بچوں کو بدلیں گے اس طرح سے یہ تبدیلی آگے شروع ہوگی اور یہ سفر پھر آپ کے پورے معاشرے میں نظر آتا ہے آج پرابلم کیا ہے ہمارے معاشرے میں ہر ایک دوسرے کو بدلنے پر لگا ہوا ہے آپ ٹاک شوز دیکھ لیں آپ کسی میفل میں بیٹھ کے دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں ہر بندہ ہماری جو کرپ پریکٹسز ہیں جو برائیاں ہیں جو بری چیزیں ہیں معاشرے کے اندر اس کے اوپر آپ کو کرٹسائز کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ جیسے ہر بندہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے لیکن انہی بندوں سے تو مل کے معاشرہ پان رہا ہے تو پھر ٹھیک ہو کیوں نہیں رہا اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہر بندہ دوسرے کو بدلنے پر لگا ہوا ہے ہر بندہ دوسرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن خود پر گوھر کرنے کو تیار نہیں ہے تو جب آپ اس سیچویشن میں چلیں گے تو پھر کسان بجارے کا اکسور نہیں ہوگا اگر وہ دکاندار ایک کلو چینی اس کو پوری دیتا تو ان ریٹرن اس کو وہ مکھن کا پیڑا بھی پورے ہی کلو کا ملتا جب پھر خود وہ نو سو گرام دے رہا ہے اور اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کلو پورا مجھے دے مکھن کا پیڑا یہ ہے سیچویشن ہمارے معاشرے میں تو آپ جو تبدیلی کے نعارے سنتے ہیں سننے میں بہت اچھے ہیں اور تبدیل ہونا اچھی چیز ہے ہمیں بہتری کی طرف اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ تبدیلی خود سے شروع ہے